بھارت کے ہاتھ لگی ایسی تقنیق جس سے اب بنیں گے بلیک انجن جو دیں گے 130 نیوٹن کی پاور جو بھارت کے سب سے ایڈوانس فائٹر جیٹ ایم کا میں لگ کر دیں گے توفانی رفتار اب امریکہ کے سپر پاور کی بادشاہت ہوگی ختم بھارت نے ایک جھٹکے میں امریکہ کی پوری اکڑ توڑ کر رکھ دیا دوستوں کمپٹیشن کسی بھی کشیطر میں کتنا بھی بڑا ہو بھارت اسے ویٹ کرنے کی کشمتہ رکھتا ہے آج اسی کمپٹیشن کے بلبوتے بھارت نے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کو جھکنے پر مجبور کر دیا ہے اور اس سپر پاور کا نام ہے امریکہ بھارت نے امریکہ کی ساری اکڑ کو توڑ کر رکھتی ہے اب ڈیفنس ہتھیاروں کو لے کر امریکہ کی مونوپولی نہیں چلے گی کیونکہ امریکہ اکڑ کر بیٹھ گیا تھا کہ وہ بھارت کو اس سے زیادہ کچھ نہیں دینے والا بھارت کو یہی لینا ہوگا لیکن بھارت نے ایک ایسی شاتر چال چلی کہ امریکہ کی نہ صرف اکڑ ٹوٹی بلکہ گھمنڈ بھی چکنا چور ہو گیا اور اس کا اتنا بمپر فائدہ بھارت کو ملا ہے جسے دیکھ کر آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا اور آپ بھارت کی چھانک یا نیتی کی واہ واہ کیے بینا نہیں رہ پائیں گے لیکن کیا ہے پورا ماملہ جائے گے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے بھارت کے اس کامیابی کے لیے اس ویڈیو پر ایک لائک تو بنتا ہے فٹا فٹ ویڈیو کو لائک کر دیجئے دراصل دوستوں پچھلے سال جون کے مہینے میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس سمیں پرائم منسٹر موڈی امریکہ کے دورے پر گئے تھے وہاں پر جو بائیڈن کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی اور امریکہ کے ساتھ ہم نے بڑی بڑی ڈیلز کری تھی اسی دوران امریکی کمپنی جس کے تحت امریکی کمپنی جنرل الیکٹرک نے بھارت کو ایک وشالکائے آفر دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ جس پرکار سے امریکہ کے پاس F2 ریپٹر F35 جیسے سٹیلتھ لڑاکو ویمان ہے ایسا ہی لڑاکو ویمان بھارت بھی بنانے کی کوشش کر رہا ہے جس کا نام ہے ایم کا لیکن بھارت کو دکت آ رہی ہے انجن بنانے میں کیونکہ ایم جیسے ایک شکتشالی لڑاکو ویمان کو بھارت بنا تو لے گا لیکن اس کا جو انجن ہے وہ بھی شکتشالی ہونا چاہیے جو اتنے خطرناک لڑاکو ویمان کو چلا سکے اور اس کے لیے کم سے کم آپ کے پاس 120 کلو نیوٹن کی پاور والا انجن چاہیے لیکن بھارت کے پاس جو اس سمیہ ٹیکنالوجی ہے وہ میکسیمم 60 سے 70 کلو نیوٹن کے انجن بنانے کی ہے ایسے میں جنرل الیکٹرک نے کہا ہمارے پاس پہلے سے بنے ایسے انجن موجود ہیں جو کہ سٹیلتھ لڑاکو ویمان کے لیے بنے ہیں کیونکہ امریکہ دنیا کا ایک ماتر ایسا دیش ہے جس کے پاس سٹیلتھ لڑاکو ویمان ہیں ایسے میں ان کے پاس ایسے انجن پڑے ہوئے ہیں جو ٹرائیڈ اور ٹیسٹڈ ہیں اور سٹیلتھ لڑاکو ویمان کے لیے ہی بنے ہیں جیسے کی F414 انجن انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے یہ انجن خرید لیجئے لیکن اس کے بعد سے لے کر اب تک لگ بھگ ایک سال کا وقت ہونے کو آیا ہے اس ایم آئیو کے بعد اس پر کوئی بھی آگے بات نہیں بن پائی اس کے پیچھے کارن یہ تھا کہ بھارت چاہتا تھا کہ ٹیکنولوجی کے ساتھ ساتھ امریکہ ہمیں ٹیکنولوجی ٹرانسفر بھی دے کیونکہ امریکی کمپنی بھارت کو انجن تو دینے کو تیار تھی لیکن اس کی جو ٹیکنولوجی ہے وہ دینے کو تیار نہیں تھی کیونکہ بھارت کی پلاننگ ہے کہ جو شروعاتی ایمکہ ہوں گے جو شروعات میں ہم پچاس سے ساٹھ ایمکہ بنائیں گے اس میں تو ہم ودیشی انجن لگا لیں گے لیکن اس کے بعد ہمیں چاہیے ٹیکنولوجی تاکہ ہم خود کا انجن بنائیں اور کسی دوسرے دیش پر نربھر نہ ہونا پڑے لیکن امریکی کمپنی اس کے لیے تیار نہیں تھی اس کے بعد بھارت نے دوسرے دیشوں کی اور اپنا روک موڑا اور وہ اپورچونٹی بھارت کو فرانس دیش میں دکھائی دی اور اسی سال آپ کو پتا ہی ہے کہ بھارت کے گنتنتر دیوس کے پروگرام میں فرانس کے راشترپتی ایمینوال میکروم بھارت آئے تھے اس دوران دونوں دیشوں کے بیچ میں ڈیل ہوئی اور فرانس کی کمپنی سیفرون نے بھی اتنی ہی طاقت کا ایک انجن بھارت کو آفر کیا اور یہ بھی کہا ہمارے پاس ایسی ٹیکنولوجی موجود ہے جس کی مدد سے ہم ایک سو بیس کلو نیوٹن کا انجن آپ کے لیے تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے ساتھ مل کر نہ صرف اس انجن کو بنائیں گے بلکہ انجن بنانے میں جو ٹیکنولوجی استعمال ہوگی وہ بھی آپ کو ٹرانسفر کریں گے یہ آفر دیکھ کر امریکہ ہل گیا کیونکہ امریکہ کو لگ رہا تھا کہ بھارت کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے انہیں انت میں تھک ہار کر ہمارے پاس آنا پڑے گا لیکن فرانس کے اس آفر نے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا اور اب امریکہ کی اکڑ ٹوٹ چکی ہے اور یہ بھارت کی شرن میں گڑ گڑھاتے ہوئے آئے ہیں کہ پلیز یہ جو انجن کی ڈیل ہے یہ ہماری کمپنی کو ہی ملنی چاہیے اور اس کے لیے امریکہ اتنا زیادہ پاگل ہو گیا ہے کہ سب سے پہلے تو صرف ایک مہینے کے اندر ان کی جو قانونی پرکریہ تھی انہوں نے پوری کر لی ہے سنسد سے جو پرستاو پاس کروانا تھا بھارت کو کرٹیکل ٹیکنالوجی دینے کا وہ پاس کروا لیا ہے یعنی کی ساری جو بادھائیں تھیں کانونی پرکریہ کی وہ دور کر لی ہے اور اب بھارت کو ایک نیا آفر بھیجا ہے اس آفر کے تحت یہ نہ صرف بھارت کو انجن دیں گے بلکہ اس کی اسی پرسنٹ کے قریب ٹیکنالوجی بھی دینے کو تیار ہیں جس میں کئی ساری ٹیکنالوجی کرٹیکل شرینی میں آتی ہیں لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں اصلی بم تو انہوں نے آگے پھوڑ دیا دراصل انہوں نے آگے کہا کہ ابھی تک ہم آپ کو جو انجن دے رہے تھے وہ F414 کا سلور ایڈیشن تھا جو کی ایک پرانا انجن ہے لیکن اب سے کچھ ہی مہینے پہلے جنرل الیکٹرک نے اسی انجن کا نیا ویریانٹ تیار کیا ہے جسے بلیک ویریانٹ کہتے ہیں اور اس انجن کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا جو پریشر ریشیو ہے وہ دس پرسنٹ بڑھ گیا ہے یعنی کہ طاقت میں اضافہ ہوا ہے اس کے علاوہ چار پرسنٹ کم فیول کنزپشن کرتا ہے یعنی کہ اس کا جو ایوریج ہے وہ چار پرسنٹ اور بڑھ گیا ہے اس کے علاوہ بیس پرسنٹ کا بوسٹ آیا ہے اس کی تھرسٹ میں جو بہت بڑی بات ہے اسے کچھ ایسا سمجھئے کہ اگر وہ پرانے والا انجن ایک گھنٹا چلنے کے بعد ایک لیٹر فیول میں ایک سو بیس کلو نیوٹن کی پاور جنریٹ کرتا تھا تو یہ نیا انجن ایک لیٹر سے کم وہاں پر فیول لے گا لیکن جو پاور ہے وہ ایک سو تیس کلو نیوٹن تک جنریٹ کر پائے گا اور ساتھ ہی خاص بات اس کے تھرسٹ میں ایکسٹرا بوسٹ آیا ہے اس کی وجہ سے جو رفتار ہوگی لڑا کو ویمان کی وہ کم سے کم دس سے لے کر پندرہ پرسنٹ تک انکریز ہو جائے گی اس وجہ سے اس بلیک ایڈیشن کو کہیں زیادہ بہتر بتایا جا رہا ہے اور اب امریکہ نے اس نئے آفر میں اپنے اس بلیک ایڈیشن کو بھارت کے سامنے آفر رکھ دیا ہے یعنی کہ جو اب تک امریکی سینہ استعمال نہیں کر پائی انہوں نے بھارت کے سامنے آفر کر دیا ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا آفر ہے فرانس سے کہیں بہتر ہے کیونکہ فرانس آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ ٹیکنولوجی ضرور دے رہا ہے لیکن آپ یہ بھی دھیان رکھئے کہ فرانس کے پاس انجن ریڈی میٹ تیار نہیں ہے وہ آپ سے آدھا پیسہ لیں گے آدھا پیسہ خود ڈالیں گے اس کے بعد آپ کے ساتھ مل کر انجن کو تیار کریں گے اس میں پانچ سال کا وقت لگے سات سال کا وقت لگے یا دس سال کا وقت لگے کہہ نہیں سکتے اور اتنے وقت لگانے کے بعد اتنے پیسے انویسٹ کرنے کے بعد انجن بنانے کا پروجیکٹ پاس ہوگا یا فیل ہوگا اس کی بھی ہنڈرڈ پرسنٹ کوئی گارنٹی نہیں ہے اسی لیے ہمارا آفر بہتر ہے انجن ریڈی میں ہے چاہے آپ کچھ ہی مہینوں میں ڈیلیوری لے بھی سکتے ہیں تو اب آپ کو یہ سن کر لگ رہا ہوگا کہ واقعی میں ہی امریکہ کا آفر بہتر ہے ٹیکنولوجی بھی مل رہی ہے بھلے ہی اسی پرسنٹ مل رہی ہے اس کے علاوہ انجن بھی ریڈی میں ترنت مل جائے گا تو کیوں نہ ہم اس آفر کو لے لیں تو دیکھئے یہ نربھر کرتا ہے بھارت سرکار پر کہ کیا وہ امریکہ کو اور نچوڑنا چاہتے ہیں تاکہ امریکہ بھارت کو اور زیادہ آفر دینے کے لیے تیار ہو جائے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایم کا پروجیکٹ ہر دن لیٹ ہوتا جا رہا ہے ہمیں فرانس امریکہ میں سے کسی ایک کو جلد سے جلد چنا ہوگا دوستوں اس ساجہ داری کو HAL کے چیف سی بی انانت کرشنن نے بڑا گیم چینجر مانا ہے کیونکہ یہ بھوشے کے سوڈیشی انجنوں کے لیے آدھار بنے گا جو ملیٹری جیٹس کو طاقت دیں گے سودے کے تحت 99 جیٹ انجنوں کا نرمان کیا جائے گا جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے کم مہنگے ہوں گے F414 انجن اپنی وشو سنیتا اور پردرشن کے لیے مشہور ہیں جنرل الیکٹرک ایرو سپیس کمپنی چار دشکوں سے بھارت میں کام کر رہی ہے اس ڈیل کے منجوری ملنے کے بعد اب کمپنی کو انجن بنانے ایویونکس سیوائیں انجینئرنگ مینیو فیکچرنگ اور ستھانیے سورسنگ کو بڑھانے میں مدد ملے گی اس طرح کی ڈیل سے بھارت کی جیٹ پروڈکشن کی قشمتہ بھی بڑھے گی ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ بھارت کو ایک ساتھ دو مورچوں یعنی پاکستان اور چین کے خلاف یدھ لڑنے کے لیے کم سے کم سات سو چھپن لڑھاکو ویمان یا بیالیس سکوارڈرن کی ضرورت ہے ابھی ایئر فورس کے پاس لگ بھگ پانچ سو ساٹھ جیٹ ویمان ہیں یعنی ایک سو چھیانوے لڑھاکو ویمانوں کی بھاری کمی ہے اس ڈیل کے بعد بھارت لڑھاکو ویمانوں کی سنخیہ کو تیزی سے بڑھائے گا اب بھارت میں دنہ دن ایک سے بڑھ کر ایک ایڈوانسٹ فائٹر جیٹ بنیں گے اب دوسرے دیشوں پر سے نربھرتہ ہنڈرڈ پرسنٹ ختم ہو جائے گی اور اس کا فائدہ بھارت کی ایکونومی کو ہوگا تو دوستوں باقی اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو دوستوں جائے ہند جائے بھارت